السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے ہمارے بھائی قربانی کے ایام میں ایک سوال معلوم کرتے ہیں کہ جی بڑے جانور میں کتنے آدم شریف ہو سکتے ہیں کیا اکیلہ ایک بندہ بھی بڑے جانور کی قربانی کر سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے جانور کو اگر ایک شخص کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اللہ نے اس کو اتنی دولتی مال دیا اور اللہ نے اس کو اتنی نیمت سے نوازا ہے کہ وہ تنہ تنہا بھی ایک جانور قربان کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے بلکل کر سکتا ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن اگر اس میں دو شریک ہو جائے تین ہو جائے چار پانچ چھ سات ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں سات آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں یعنی سات شخص اس میں شریک ہو سکتے ہیں سات سے زیادہ نہیں سات سے زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے کم تو ہو سکتے ہیں لیکن سات حصے داروں سے زیادہ بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو چنانچہ اس مسئلے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ بڑے جانور میں اگر ایک کرنا چاہے تو بہت اچھی بات کر سکتا ہے اللہ نے اس کو اتنی عصاب دی ہے اتنا مال دیا ہے اور اگر اس میں سات آدمی شریک ہونا چاہے تو سات بھی ہو سکتے ہیں لیکن سات سے زیادہ ہرگز نہیں ساتھ سے زیادہ ایک بھی شخص نہیں ہوگا آٹھ بالکل شریک نہیں ہو سکتے یہ ساتھ بالکل حد ہے اس سے آگے اگر آپ نے آٹھ شریک کر لیے تو کسی کوئی بھی قربانی نہیں ہوگی چنانچہ ہم اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں اور چھوٹا جانور مثلا بکرا ہے یا دنبا ہے تو چھوٹے جانور میں صرف ایک شخص شریک ہوگا یعنی ایک کی طرف سے قربانی ہوگی چھوٹے جانور میں دو کی طرف سے نہیں اگر دو شخص پیسے ہی خٹے کر کے ایک بکرا لاتے ہیں تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں اور ہم سے معلوم کر سکتے ہیں آپ ہماری اس کی لیفت کو ضرور شیئر کی دیئے اگر نئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیئے اور کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو فورا آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں